چکن بھونا بھونا چکن مسالہ کھے چکن بھونا مسالہ چکن بھونا مسالہ کیوں بنا رہے ہیں ہم یہ ریسی بھی مشکل ہوتی ہے اسے ہی ہے مطلب لوگوں کے لئے بشکل ہے یہ کیسے مشکل ہو سکتی ہے لوگوں کے لئے آنکھ بند کر کے بنا سکتے ہیں لوگ اس کو لیکن آنکھ کھول کے ویڈیو دیکھنا پڑے گا میوزک کے باد ملتے ہیں نوشکار میں اور انویر برار اور ملتے ہیں میوزک کے اس پار چکن بھونا بنایں گے ملک مرے یار بہت ایزی ہے مطلب مجھے جب بولا کہ چکن بھونا بہت ڈیمانڈ میں ہیں لوگوں کو مشکل ہوتی ہے میں نے کہا ریلی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے ناننا جی نا پنجابی میں کہتے ہیں باتتاں پوندے سی مطلب پہلیاں بھوچھاتے تھے اور ہم کو یہ کہتے تھے بیٹا یہ پہلیاں بھوچھنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے بولے مطلب بولے جو جواب ہے وہ سوال میں ہی ہوگا ہے اور پھر مجھے یاد ہے کہ ایک پہلی پوچھتے تھے کہ کسی کی ماتا جی کے چار پتر تھے اب رام اور شام وہ تو چلے گے باجار اور سندر جو ہے وہ چلا گیا اپنی دکان پہ تو اب گھر پہ کون بچا سوال میں ہی جواب ہے گھر پہ بچا کسی کیونکہ کسی کی ماتا جی کے چار پتر تھے مورالہ دو سٹوری یہ ہے کہ یہاں پر نام میں ہی اس کا جواب ہے نام میں ہی ریسپی ہے بھون کے بنایا گیا چکن مسالہ is equal to چکن بھونہ مسالہ ٹھیک ہے جی تو دو حصے ہیں ایک تو چکن کو بھوننا ہے اور دوسرا مسالے کو بھوننا ہے بعد میں بھونے چکن کو مسالے میں ڈال کے تیار کر دینا ہے سیمپل اب اس چکن کو بھوننے کے لیے چکن کو مہرینٹ کرنا پڑے گا تو نوشکار یہ ہے چکن اور نمک اور وہ تو ہم نے کیا نہیں نوشکار چکن بھونہ مسالہ بنانے کے لیے ہم کو چاہیے تھوڑا گھی یہاں تیل دے گی مرچ حلدی دھنیا اور یہاں تو تھوڑا نمبو ڈال لیجیے یہاں بلکل تچ دہی مطلب ایک بڑا چمچ دہی بہت اس سے یاد نہیں نمبو ہے ہمارے پاس نمبو ڈال لیں گے اس میں کیا ہے یہ کی بات ہے ہلکی سی کھٹاس دینی حضرک لسن کا پیسٹ اور یہ نمبو دیکھو جی یہ ہے رات کو میرے کو اچھی سے یاد ہے رات کو کیا ہوتا تھا مچھر دانیاں لگتی تھی چھت پہ ٹھیک ہے تو نانا جی آتے تھے نانا نانی اور مچھر دانیاں لگنے کے بعد کمیونکیشن کیا ہوتا تھا ایک دوسرے سے بات کرتے رہنا ہے لیکن چھت پہ اندھیرہ ہو چکا ہے مچھر دانی لگی ہوئی ہے اب ایسا نہ ہو کہ گولڈی جو ہے وہ ڈر جائے اکیلا تو گولڈی کو انٹرٹین کرنے کے لیے ایسے باتیں پوچھتے تھے پتر چل نمی بات دست دانتے نو پھر نمی بات دست دانتے نو مدلہ you kept guessing and they kept talking to you to make sure that they were aware کہ ہاں بھئی اب یہ سو گیا ہے یہ بزرگوں کے طریقے بچوں کو انگیج کرنے کے mentally شاپن کرنے سوچے بات چکن بھنا کی تیور دیکھیں کہاں پہنچ گیا کسی کی اب اگر ریسپی سیمپل ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑنا کہ پہلی بھی سیمپل ہوگی ایک پہلی اور پوچھوں گا اور اس کا جواب میں نہیں دوں گا نیچے کومنٹس دیں آپ کو دینا پڑے ابھی نہیں چکن مارنیٹ کر دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تین پیاز اس میں کھیل سارا پیاز کا ہی ہے اس میں اور کچھ نہیں جاتا ساپ یہ ہو گیا جی پارٹ ٹو مین میزہ پلا یہی ہے اب پارٹ ٹری ہے بھونے کا مسالہ بھونے کا مسالہ میں بنا رہا ہوں دھیان سے دیکھ لیجئے دو چمچ دھنیا ایک چمچ کھالی برچ دو تین لونگ ایک بڑی الائچی اگر چکن ہے تو تین چار چھوٹی الائچی نہیں تو دو بڑی الائچی اگر گوشت کا بنا رہے ہیں اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ انگریڈینٹ اس کو ہم ساہی جیرہ بھی بولتے ہیں شاہی جیرہ بھی بولتے ہیں شبد سیاہ جو ہے اس کا مددہ ہوتا ہے کالا ٹھیک ہے جی تو یہ جیرہ جو ہے کیونکہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اس کو سیاہ جیرہ بولتے ہیں سیاہی یاد ہے نا بچپن میں اس سے لکھتے تھے لیکن ہم نے اب سیاہ کو سیاہی بنا دیا اور سیاہی کو بنا دیا شاہی تو چیز جو ہے وہ کچھ اور ہی ہو گیا ایک دم رویل ہو گیا ہو کالے سے رویل تک کا سلسلا کئی سالوں میں اس جیرے نے تھے کیا ہے سالت میرا فیورٹ انگریڈینٹ ہے تاکہ توہی تیمپرچر بھی مینٹین ہو جائے اور فلیورز بھی لک ہو جائے بہت بیسک ہے اس سے بیسک کوئی مسارہ نہیں ہو سکتا اس کی بیوٹی کیا ہے اس کی بیوٹی ہے لانگ اور کالی مرچ باقی سب چیزیں تو اس کے اراؤنڈ ہیں چلی اس کو پیس لیتے ہیں یہ لو جی اگین لانگ اور کالی مرچ ہی اس مسارے کی مونو پولی ہے باقی سارے سپورٹنگ کاسٹ ہیں ٹھیک ہے ابھی لگا لو جی دو پین اور پین میں ڈالو اویل اور ڈالو جی تھوڑا سا کھیو ایک میں چکن بھونے گا ایک میں مسارہ بنے گا یہ نام کیا ہے چکن بھونہ مسارہ سوال میں ہی جواب من بھری تھی موٹیوں سے جڑی تھی لالا جی کے باغ میں دشالہ لے کے خڑی تھی بتائیے کیا یہ بہت آسان ہے یہ وہ مشکل والا نہیں ہے جس کے ساتھ میں آپ کو چھوڑ دوں گا مقی ہری تھی من بھری تھی موٹیوں سے جڑی تھی لالا جی کے باغ میں دشالہ لے کے کھڑی تھی شال لے کے کھڑی تھی مقی دیکھو جی یہ میرے کو یہاں بہت ڈسکریج کیا جا رہا ہے سب طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب بھور مت کرو اور باتیں مت پوچھو اور پہلیاں مت پوچھو کوئی نہیں گیس کر پائے گا کیا تو میں یہ بند کر رہا ہوں سلسلہ ایک اور پوچھوں گا لاس میں اس کا جواب نہیں دوں گا لیکن وہ تو میں چھوڑوں گا آپ کو اٹکا کے چکن بھونہ بن چکا ہے جی اس کی طرف بھی دھیان رکھئے تھوڑا چکن کو ہم نے بھون لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چکن کو بھون لیا ہے مطلب dry roast کر لیا ہے واہ اب یہ پیاز کا بھونہ جو ہے جاری رہنا چاہیے کیونکہ یہ بس پیاز کی بھونہی پہ ہی اس ڈش کی منوپولی ہے جی ٹھیک ہے بھونہی فیل ڈش فیل کیونکہ نام ہے چکن بھونہ مسالہ یہ دیکھیں پیاز کو ایسے بھوننا اچھے سا ٹھیک ہے اب بھونہی روکنے کے لئے تھوڑی دہی یا تھوڑا پانی اور سارا چکن دیکھیں اب یہ سمجھنے والی چیز کیا ہے کہ پیاز کو اگر آپ اتنا نہیں بھونیں گے نا تو پیاز جیمی نہیں ہوگا جیمی مطلب پیاز جو ہے وہ گاہ نہیں ہوگا پک کے گری بھی نہیں بنائے گا اس لئے پیاز کو اتنا بھوننا ضروری نہیں بہت ضروری پوچھوں وہ تیس اگلی والی پہلی جو میں نہیں بتاؤں گا پہلے پنجابی میں پوچھتا ہوں پھر ہندی میں پوچھوں گا پہلے نانا جی کی سٹائل میں کہ باپو آکھے جڑدہ ہے تے چاچا آکھے جڑدہ نہیں یعنی کی باپ کہے پہ جڑتا ہوں چاچا کہے پہ جڑتا نہیں کیا ہوں میں نیچے نیچے کومنٹس میں لکھی ہے دیکھیں بھائی کتے سمجھدار لوگ چکن بھونہ بنانے جا رہے ہیں تو نانا جی جب پنجاب سے لکھنو آتے تھے نا تو نانا جی لے کے آتے تھے یہ باتیں ساری اور یہ باپو کہیں تو جڑدہ ہے چاچا کہیں تو جڑدہ نہیں یہ بھی نانا جی کی ہے اس کو لگاؤ ڈھککن اور پربو کا نام لو جی دس منٹ کے لیے نمک مک سب سیٹ ہے کیوں کیونکہ چکن میں آلوڑی ہم نے نمک ڈالا ہوا ہے مرنیشن میں تو نمک کی تینشن مطلی یہ باقی ہم اوپر سے ڈال دیں گے مسالے میں بھی ہے دھنیا ٹھوک کے ڈاللا ہے بکوز دھنیا میرا پریہ مطر تو ہے بھونے میں دھنیا جو ہے وہ ٹھوک کے جاتا ہے جب مسالہ 50% بھون جائے چکن جو ہے وہ 50% پک جائے جیسے ابھی دیکھئے 50% پک چکا ہے تب دہی ڈالیے کیونکہ تب تک پیاس جو ہے وہ جیمی ہو چکا ہوگا ایلو جی آلماسٹ ڈن اب جو مسالہ بنایا ہے نا بھونے کا وہ مسالہ ڈالنے کا وقت آگیا مسالہ مسالہ کا نجوسی نہیں بلکل کیونکہ اس میں ہے کیا ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے رائٹ تو اس کی جو بیوٹی ہے وہ ساری مسالے کی ہے اور مسالہ آپ نے الڈی ٹوست کیا ہوا اس لئے مسالہ آپ نے پہلے نہیں بھونا آپ نے بعد میں ڈالا اور ہم ریلی سوری اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ رنویر اس نے اتنا تیل چھوڑ دیا تو بھئی وہ بھونہ ہی کیا بھونہ جو تیل میں نہ بھونے نایس تو جی نمشکار میں ہوا رنویر بڑھار اور چکن مسالہ اب آپ کا دوست ہو گیا میرے یار ہے نا اور ساتھ میں وہ اتنی ساری فوڈ پزلز بھی میں نے آپ کو بتا دی اور جو لاسٹ والی میں نے آپ کو پوچھی ہے اس کا ایک ہنٹ دے دیتا ہوں جاتے جاتے کہ وہ فوڈ نہیں ہے اس کا آنسر اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ ہے ہنٹ نمبر دو سوچیے کب تک میں آپنا چکن بھونہ کھاتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کھانا بنانے کا چینل ہے کہ پہیڑنیا بھوڑنے کا چینل ہے تو جی کھانا بنانے کا چینل ہی ہے پلیز دو سبسکرائب ہم سب مل کے ایسے مسیحسی کرتے رہتے ہیں ہم اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ ہستے کھلتے جو کھانا بن جائے وہی اچھا ہے ہم سبسکرائب خلید پہید ہم سلام ہم سلام نیسی 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 نیسی